پڑوسی ملک افغانستان اور ایک خطاب جمعہ میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے اکنومک انڈیکیٹرز بہت زبردست ہوتے چلے گئے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ان طالبان افغانستان نے اللہ پر توقل کر کے امارت اسلامی افغانستان قائم کی اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے یہ اسی توقل علی اللہ کی برکات ہیں اور اب بعض لوگ جو ہو کر آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کی عوام پر کوئی ٹیکس نہ لگے منرلز کو ایکسلور کرنے کے بڑے بڑے مہاہدات انہوں نے کیے اور وہ کہہ رہے کوشش کریں گے کہ اس طرح کے ذرائع سے اتنی آمدن آ جائے کہ ہمیں اپنی عوام پر ٹیکس نہ لگانا پڑے دنیا میں مہنگائی اوپر جا رہی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ نے بتایا کہ وہاں پر مہنگائی نیچے آ رہی ہماری کرنسی بیچاری بہت نیچے ہے فیلالہ بھی کوئی ڈنڈے کے زور پہ کوئی ڈالر کو نیچے لانے کی باتیں کی جارہی ان کی کرنسی ہم سے فور ٹائمز جو تقریباً کم و بیش سٹرونگ ہو چکی ہے یہ تو ان کی برکات کا معاملہ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ چین نے صفارت تعلقات قائم کرنے میں پہل کر ڈالی افغانستان میں اور اپنا صفیر بھی وہاں پر معین کر دیا متعین کر دیا صفیر متعین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں اس کو تسلیم کرنا ہم مسلمانوں کے لئے جو کہ مسلمان ممالک ستاونگ کم و بیش ان کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ چائنہ آگے بڑھ کر وہاں پر صفارتی تعلقات قائم کرنے میں پہل کر رہا ہے ورلڈ پالٹکس کا اپنا ایک رول اپنی جگہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اور بھارت ملکہ چائنہ کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں اور ادھر پاکستان پر کچھ اور پریشر بڑھانے کی کوشش کیے بٹ نیچرل چائنہ کو کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا وہ ورلڈ پالٹکس اپنی جگہ پر اور اس میں پاکستان کی جغرافیہ حیثیت بہرحال اپنی جگہ احمیت کی حامل ہے لیکن یہ تو غور کرنا چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے اسلام کا نام لیا تو اسلام کے ماننے والے ان کو قبول کرتے اور ان کی جائز حکومت کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اس وقت کے نگرہ وزیر آزم فرمارے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ یہ ہوش کے ناخن ہمارے حکمرانوں کو لینے چاہیے اور اسی طریقے پر امریکی سفیر کو جو ہے وہ ذمہ دار کو گوادر کا دورہ بھی کرایا جا رہے ہیں یہ کیا اشارے دیے جا رہے ہیں گوادر بڑا سٹریٹیجک پوائنٹ ایویو سے پاکستان کے لیے اور اس سے بڑھکا چائنہ کے لیے اہم ہے اور وہاں امریکی ذمہ دار کا دورہ کرانے کا مطلب ہے کہ ہم امریکی پریشر میں آ کر اور چائنہ کو کوئی میسیج دینے کے اوپر آمادہ ہو رہے ہیں اور مزید آگے بڑھ کر یہ جو سرد ابھی ترخم کی بند تھی اور ابھی کچھ اطلاع تھی کہ کھل جائے گی آج سے غالباً لیکن پھر ابھی بمبارڈمنٹ شروع کر دی گئی ہے طالبان اغوانستان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کو آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگانا چاہیے اور ماضی میں جو ہم نے غداریاں کی ہیں اور یہاں سے ہزاروں پروازے اڑا کر ان کے ہزاروں لوگوں کو ہم نے شہید کرانے کا موقع دیا یہ سجدہ صحف کرنے کی بات تھی اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ صحیح فیصلے کریں اور ان دونوں ملکوں کے ذمہ داران کو حکمرانوں کو آگے بڑھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہیے تاکہ امت کا نفع ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ تجربہ افغانستان میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی کوئی جلا ملے گی دینی جذبات کے حاملین کو اور پاکستان میں کچھ ہوگا تو مغبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک چلانے والوں کو اور اس سے جو موٹیویشن ملے گی ہمیں تو مستقبل کی وہ خبریں سامنے رکھنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ اللہ کا دین پوری زمین پر غالب ہوگا اور اس خطے کا بڑا اس میں اہم رول ہے اس سوالی صلی اللہ ہمارے حقبرانوں کو ذمہ داران کو صحیح فیصل ہوگی